ساؤزون پلیس کی جانب سے سنتوشنگر پلیس حدود میں گھرگر تلاشی مہم چلائی گئی اس دوران پلیس نے دستاویزات کی ادم موجودگی کی بنیاد پر چھلیس گاڑیوں کو ضبط کیا اور نو مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر جانچ میں مصروف ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ساؤزون ڈی سی پی امبر کشور جھاں نے بتایا ہے کہ یہ تلاشی مہم کا مقصد عوام الناس میں سیکریٹی سے متعلق اعتماد کو برخرار رکھنا ہے اور اس بات کا یقین دلایا ہے کہ پلیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن ہر وقت تیار ہے انہوں نے مزید بتایا کہ اس کارڈننٹ سرچ مہم میں دو سو پلیس ملازمین اور دیگر آلہ حکام نے حصہ لیتے ہوئے مکینوں سے ملاقات کی وعدے رہے کہ ریاست لنگانہ میں ساڈ ڈی سمبر کو اسمبل انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس کے پیشے نظر سیادی جماعتوں کے میدواروں کے مابین رائے دہندوں کو راغب کرنے کے لیے مصاب خطی دوڑ لگی ہے پولیس ٹیشن کے اور دوسرے پولیس ٹیشن سے بھی آفیسرز اور من پارٹسپیٹ کی اس پورے پروگرام میں اس پروسس میں بیالیس پورٹی فائی ویکنز آبینا پیپر کا ریکاور کیا گیا اور نائن راؤڈی سیٹرز کو بھی چیک کیا گیا ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کا مقصد بہت صاف ہے کہ ہم پبلک کے دل میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں ہم پبلک کے نزدیک جا رہے ہیں ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف ہو تو ہمارے پاس آئیں ہم جب سڑکوں پر بھومتے لوگوں سے بات کرتے تو ان کے دکھ تکلیف کو بھی سمجھتے ان کو اپنی بات بھی بتاتے کہ پولیس ان کی کس طرح سے مدد کر سکتی ہے اور آپ لوگوں کے مادیان سے میں یہی اپنی کرنا چاہتا ہوں جب بھی کسی کو کوئی تکلیف ہو تو پولیس کے پاس آئیں ہم ان کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی پکی مدد کریں